انڈیا نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انوراک مسکان اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ آچاری عبالکرشن موجود ہیں ہم آچارے عبالکرشن جی سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بابا کا بزنس آسن کیا ہے جی ہاں یوگ گروس عامی رامدیو کی کمپنی پتنجلی آئر وید پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی ہو گئی ہے اس کمپنی نے ایک سال میں ڈیڑھ سو فیصدی کا منافع کم آیا ہے بابا رامدیو کا دابا ہے کہ سو دیشی کمپنی پتنجلی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بینڈ بجا دے گی نیسلے اور کولگیٹ جیسی بڑی کمپنیوں کو شیر شاسن کرا دے گی بابا رامدیو اپنے چرپر چت انداز میں چھٹکی لے رہے تھے آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بہرحال اب آچارے بالکرشن جی اسٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بہت بہت سواغت انڈیا نیوز کی طرف سے میں آپ کا کرتا ہوں آچارے بالکرشن آچارے بالکرشن جی آج بابا رامدیو نے بڑی بڑی خوشخبریاں دی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سو دیشی کی طرف آپ بھارت کو لے جا رہے ہیں اپنے پروڈیکٹس کے ذریعے بابا رامدیو نے بتایا کہ گیارہ سو فیصدی کا چار سال میں جو ہے کاروبار بڑا ہے اس سال میں آپ نے پانچ ہزار کروڑ کا جو ٹرن اوور وہ دیا ہے اور اگلے سال کا لقش دس ہزار کروڑ کا ہے بہت بہت مبارک بات آپ کو جے جے دنیواد اچھا ویسے جب لوگوں کو پتا چلا ہمارے درشکوں کو کہ آچارے بالکرشن سارے ساتھ بجے سے انڈیا نیوز پر لائیو ہوں گے تو سب سے زیادہ سوال جو میرے پاس آئے ہیں لیکن اگر آچارے بالکرشن آ رہے ہیں تو ان سے ان اس کے نہ پوچھنے کی بھول کی جائے کہ بھائی گرمی سے کیسے بچاب کیا جائے اتنی پرچند گرمی پڑ رہی ہے کیا آپ کے پاس وہ مول بند رہو سکتا ہے جو لوگوں کو آپ دینا چاہیں گے گرمی کے لیے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ گھر سے جسے باہر جاتے ہیں آتے ہی ہم گرم تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو یہ بھول کرتا بھی نہ کریں سب سے پہلی چیز جو لوگ لگنے کی یا دوسری جو طبیعت خراب ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اس کے لئے جروری ہے کہ ہم جب گھر سے باہر نکلیں تب پانی پی کر کے نکلیں اور جب باہر سے آئیں گرمی سے اندر آئیں تو تھوڑا رک کر کے تب ہی ہم پانی پییں ایک تو ہی سعادت کو ہم ڈالیں دن میں ایک ساتھ جیدہ پانی پینے کی جگہ کئی ورح ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر تک دھوپ میں ہوتے ہیں کئی گھنٹے تک پانی نہیں پی پاتے ہیں پر جب پیاس لگی ہوتی تو ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اس کی جگہ پر ہم بار بار پانی پییں آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بار بار پانی لیتے رہیں وہ بہت اچھت ہے شریک کے لیے اسی طرح سے گرمی میں جیسے جتنے بھی تلیمی چیزیں ہیں جو جا کر کے شریک کے اندر ہم کو بعد میں گرمی پیدا کر سکتی ہیں ایسی چیزوں کا سیبن نہ کریں رات کو ہلکا کھانا کھائیں صبح اٹھ کر کے پانی پیئیں اور جو گرمی سے بچاؤ کے لیے جو کھنڈی چیزیں ہیں بیل ہے کھربوجہ ہے تربوجہ ہے ان سترے کی جو چیزیں ہیں ان کا ہم کھیرا ہے ککڑی ہے اس کا سیبن ہم زیادہ کریں تو اس سے گرمی سے کافی بچاؤ ہو جائے گا پیاج گرمی کے لیے لابتاری ہے کیونکہ وہ لوگوں سے بچانے میں بہت کارگر ہیں اس کا سیبن آپ کر سکتے ہیں اس طرح سم گرمی سے بچ سکتے ہیں آچاری جی لوگوں کو تھوڑا کنفیوجن ہی ہو سکتا ہے کہ آچاری جی ایک طرف تو یہ کہہ رہے گا تھنڈا پانی نہ پیئیں دوسری طرف یہ کہہ رہے گا تھنڈی چیزوں کا سیبن زیادہ ترہی ہاں تھوڑا وستار سے سمجھتے ہیں گرمی جس کے اندر جیسے تھنڈی چیزوں سے تات پر وہ تھنڈا ہونا برف ہونا دوسری جو سیتل چیزیں ہیں سیتل جس کی تاثیر سیتل ہے پرکرتی جس کے سیتل ہے ان پرکرتی کو اس پرکرتی والے پدارتوں کا سیبر ہم کو کرنا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ابھی ککڑی سے لے کر کے کھیرا سے لے کر کے بیل سے لے کر کے آولا سے لے کر کے نبو آدھی جتنے بھی پدارت ہیں یہاں گرمی کے لئے بہت ہی اپیوکت ہیں سر میں کپڑا اوڑ کر کے یا سر میں کپڑا باندھ کر کے آپ اپنے سر کو بچا کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے جیدہ گرمی لگے تو گلہ کپڑا کر کے ہم سر پر رکھ کر کے بھی گھم سکتے ہیں اتنے اپائیوں کو آپ کریں گے تو لون لگنے کی یا گرمی لگنے کی یا گرمی سے ہونے کی جو سنبھا بنا ہے اس سے آپ بچ سکیں گے آچاری جی یہ آپ نے بڑے اچھے نسکے بتائے لیکن آج اتنی ویستتہ ہے عام انسان کے جیون میں اتنی بھاگ دور ہے کہ عام طور پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ رکھ کر کے ان چیزوں کا سیون کرے گا اگر ایسی ویستتہ رہی دن بھر بھاگ رہا ہے آدمی سڑکوں پر دور رہا ہے میٹرو پکڑ رہا ہے بس پکڑ رہا ہے اور اس کے پاس اپلدتہ کیول انہی چیزوں کی ہے جو اسے بیچ سڑک پر ملتی ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسی ستیتے میں صبح جب گھر سے نکلیں آپ ہلکا بھوجن کر کے نکلیں اس میں انہ کی ماترہ بہت زیادہ نہ ہو کم بھوجن کرنے سے جو شریع میں گرمی بڑھنے کی سمبھاونا ہے وہ کم رہتی ہے ساتھ میں آپ پانی لے کر کے جائیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس پانی کا آپ سیون جیسے بہت گرمی کے سمائے پر نہ کریں جہاں پر پسیہ نہ نکل رہے ہو جب نارمل تھوڑے سے ٹیمپریچر میں ہو اس میں پر آپ پانی پییں اور سر کو ڈھک کر کے رکھیں اتنے ماترہ اپائے سے بھی گرمی سے آپ بچ سکتے ہیں اور یہ آپ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں چاہے آپ بس میں ہو چاہے آپ سڑک پر ہو میٹرو پر ہو کہیں پر بھی آپ جا رہے ہو یہ سامنے سے اپائے ہیں پر یہ بہت مہت پونہ اپائے ہیں ان کے دورہ ہم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکتے ہیں یہ تو آپ نے بڑے مہتوہ پونہ اپائے بتایا میں پتنجلی کی پرڈکٹس کی اگر بات کروں تو کیا کوئی وشیش پرڈکٹ ہے آپ کا جو جس کے سیون سے لو لگنے سے بچا جا سکے گرمی سے نجات ملے تھنڈک رہے پتنجلی میں ہم نے کئی طرح ہے جیسے خس کا سربت ہے گلاب کا سربت ہے دوسرے آم کا پنہ ہے گھر میں بھی پنہ بنا کر کے پی سکتے ہیں ہم کا پنہ بنانے کی کیونکہ ہمارے ہاں پراشن کال سے میری ماتاں بہنیں بناتی رہی ہیں کچھے آم کو بھون کر کے اسے لو سے بچ سکتے ہیں پتنجلی کا بنہ ہوئے پنہ بھی آپ کو ملے گا اس طرح سے بیوی دی طرح کے جو سربت ہے اور ایک چیز ہم نے وشیش بنائی ہے جسے سردی میں چرن پراز کا سیون کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک ہم نے امرت رسائن بنایا ہوا ہے جو آولا مکھے گھٹک ہے ہمیں کا اسے سمن ہوتا ہے وہ پوشٹک بھی ہے طاقت بر بھی ہے اور بیچوں کو روٹی کے ساتھ میں یا بریڑ کے ساتھ میں یا ویسے ہی بھی چٹنی کی طرح سے بھی اس کا سیون کیے کر سکتے ہیں وہ بہت ہی مہتپول ہے تو اس طرح سے جتنے بھی سربت ہیں یا جتنے بھی جسے بھام میں آدھی جو آئی ریوت کے اندر جن کا ورڑن ہے وہ بہت سیتل ہوتا ہے اس کو بھی ہم رات کو بھیگو کر کے بھی صبح اس پانی کو پی سکتے ہیں آولے کا جوس یا تاجہ آولے کا رس نکال کر کے پیاتا کل آپ پیئیں گے تو اس سے بھی دن بھر جو گرمی ہے وہ گرمی سے بچا اس سے ہو جاتا ہے آولے کا جوس آپ کو تاجہ ملے گا اس کو آپ پی سکتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بتایا عمرت رسائن کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ نے کہا بچیوں سے بریپ پر لگا کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو بیس گرام بیس پچیس گرام تک ایک ساتھ میں لے سکتے ہیں لگ بھر دو چمچ دھائی چمچ جتنا جیسے جم یا سوس ہوگرہ جو چیزیں لی جاتی ہیں اس کی جگہ پر وہ بہت ہی سوادشت ہے اور ایک بار آپ سیون کرنا شروع کر دیں تو وہ اس کی روچی بھی بہتی ہے اسے بھوک بھی بہتی ہے اور سوادشت بھی ہے اور بہت ہی بڑھیا ہے تو عمرت رسائن اسی بہاو سے ہم لوگوں نے کئی ورس انسندھان کر کے بنایا کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ سردیو کیلئے تو چیون پہاش ہے گرمی کیلئے کوئی ٹانک بتائی ہے کیونکہ ادھیکان سے تا جتنے بھی ٹانک ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا گرم پرکرتی کے ہونے کی وجہ سے سمجھ سے رہتی ہے کہ وہ گرمی کو بڑھاتی ہیں چیزیں تھنڈ کو نہیں بڑھاتی ہیں تو ہم نے اس لئے امرت رسائن روپی امرت کا نرمان کیا ہے اور بہت دیوی ہے اور بہت عدبوت ہے اور سب کو سیرن کرنا چاہیے اور بچوں کو بشیس کر کے کیونکہ وہ برین ٹونک بھی ہے وہ ساتھ ساتھ میں برین کو بدھی بردھی کے ساتھ ساتھ میں مستسک کی شانتی کے لیے دیہ کی بردھی کے لیے شرع کے طاقت کے لیے وہ بہت عدبوت ہے اور اتم پدار تھے آپ نے بتایا کہ امرت رسائن کا بیس آولہ ہے اور اس میں ایسا کیا کچھ ہے اس پر اگر آپ پکا شکر ہم نے اس کے اندر جتنے بھی جو شیطل اوشدیاں ہیں برامی ہے سنکہ پھس بھی ہے خس ہے اس طرح کی جو مولیٹھی ہے یا اس کے اندر ہم نے حالانکہ بادام اگرہ بھی ڈالا ہوا ہے تو جتنے بھی جو سیطل اوشدیاں آئیروت کے اندر جو پرکرتی کے جو اوشدیاں مانی گئی ہیں مستسک کے لیے نروس سسٹم کے لیے جو لاپکاری دبائیاں مانی گئی ہیں ان ساری اوشدیاں کو ہم نے ڈالا ہے حالانکہ اس کے اندر کیسر بھی ڈالا ہے پر وہ سیطلتا والی اوشدیاں کی ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے بھی اس کے اندر اوشدیاں نہیں بڑھتی ہے ابھی تو ان اوشدیاں کے ساتھ اس گنوں کو وہ کیسر بھی بڑھانے لگ جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے جی آچارے جی میں بچوں کے لیے بھی آپ سے بشش کر جاننا چاہوں گا کہ بچوں کو کیونکہ ابھی سکول کھلے ہوئے ہیں سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ وہ دوپہر میں جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو بھیشاں اس وقت گرمی ہوتی ہے ایسے میں جو ان کی وارٹر بوٹل میں پانی ہوتا ہے وہ گرم ہو چکا تو ان کی شکایت اکثر یہ ہوتی ہے کہ پانی گرم تھا اس لئے ہم نے پیا نہیں لہٰذا ان کے پیٹ میں پانی نہیں ہوتا اور اکثر انہیں لوں لگ جاتی ہے تو ایسے میں بچوں کو کیسے بچاو کیا جائے کہ دوپہر جب سکول کی چھٹی ہونے تک انہیں سرکشت رکھا جا سکے اس لئے جب بچے سکول جاتے ہیں اس سے پہلے پراتہ کال بچوں کو تھوڑا آولے کا رس پلا دیں ماں جو ہے اس میں پینے میں تھوڑی کروات محسوس کرے تو تھوڑا ہنی ملا کر کے پانورمل پانی میں تھوڑا آولے کا ایک دو چمچ چار چمچ تک رس پلا سکتی ہیں اس سے دن بھر لو سے بچاؤ ہونے میں بہت بہت ہی اس سے سہیوگ ملے گا اس کے اترکتے جیسے آولے کا مربع ہے سیو کا مربع ہے بیل کا مربع ہے وہ سوادشت ہوتا ہے بیل کینڈی آولا کینڈی وہ آپ بچوں کو دے دیں یا دوپار کے لنچ کے جو ٹیفن میں بھی ماں اس کو رکھ سکتی ہیں اس سے گرمی سے بھی بچاؤ ہوگا سری کے اندر سیتل تاکی بھی بردی ہوگی اور بچوں کے یہ سنجھائے کہ نورمل ٹیمپریچر کا پانی ہے یا پانی رہ کر کے بھی تھوڑا گرم بیسک ہو گیا ہو اس پانی کو پینا چاہیے کیونکہ پانی پینا جروری ہے تھنڈا پانی پینے سے تھنڈک نہیں پہنچتی ہے پانی جیسا بھی اس کو ہم پی لیں گے تو جل کی جو پرکرتی ہے وہ سیتل ہے اسی لئے وہاں جا کر کے ہمارے دیہ کے اندر جو لو لگنے کی سنبھاونہ ہے اس کو سماپت کرنے میں بہت ہی کارگر ہے آچاری جی ہم نے آپ سے اس وشہ پر تو بات کی کہ لو سے کیسے بچا جائے اب میرے کو تھوڑا سنچپ نے یہ بھی بتا دیجی کہ اگر لو لگ گئی ہے تو اس کے لئے پھر کیا اپائے ہو سکتے لو لگنے پر ہم نے دیکھا کہ آولے کا جسے میں نے بتایا کہ آولے کا جو رس ہے وہاں بہت لابکاری ہے نیمی طرف سے ہم اس کو کسی بھی بیکتی کو جس کو لو لگا ہو تو وہ پیلا دینے سے بہت بچاب ہوتا ہے پانی جیسے جس کا شریع میں لو لگنے سے سکن ڈرائی یا جل گئی ہے توچا اس کے لئے گلاب جل اور تھوڑا سا گلاب جل کے اندر میں تھوڑا نیبو ملا کر کے اس کو اس میں اچھی طرح سے تھوڑا سا ایلویرہ کا جو جوس ہے اس کو ملا دیں یا ایلویرہ جل ہے اس کو لگا دیں اس کو ملا کر کے سریع میں لگا لیتے ہیں تو اس کی جو ڈیڈ ہو جاتی ہے کالی پڑ جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور پیاج کا رس نکال کر کے پیاج کا رس تھوڑا سے نکال کر کے جو لوگ پیاج کا سیبن کرتے ہوں پیاج کا رس کے سیبن سے بھی لوں میں تدکہ لاب ہو جاتا ہے اور لوں کے لئے ایک وچھت ربات ایک ٹوٹکا بھائی انوراگ جی میں آپ کو بدانا چاہتا ہوں جو ہری مرچ ہے وہ لوں سے بچانے میں بہت کارگر ہے تو یہ دی ہری مرچ کا ایک دانہ بھی پیٹ میں ہے تو لوں لگنے کی سنبھاونا نا کے برابر رہتی ہے تو اچھت ماترہ میں ایسا نہیں کہ بہت تیکھی مرچ ہم کھا لیں کم مرچ اور اچھت ماترہ میں یہ دی ہری مرچ کا سیون کیا جائے تو وہاں بھی لوں سے بچانے میں بہت کارگر ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے نسکے بتائے نکے وال گھرینو نسکے بتائے بہت سادھارن سے نسکے جن کو ہم عام جیون میں بینہ پیسے خرچ کی اگر دھیان رکھ کے کریں تو شاید ہم لوں سے بچ سکیں بھیشن گرمی کا ہم سامنا کر سکیں اور پتنجلی کا جو آپ نے امرت رسان بتایا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت لاپکاری صدھ ہو سکتا ہے سبھی کے لیے چاہے وہ مہلائے ہوں پورش ہو یا پھر بچے ہوں آچارے بالکرشن جی بہت بہت دھنیواد کرنا چاہیں گے آپ انڈیا نیوز پر آئے اور آپ نے اتنی اہم گفت لوگوں کو نہیں بہت بہت شکریہ